اسلام علیکم شفاک یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ میں حیرما سعودیہ میں رمضان میں برطنوں کو دھونی دینے کا رواج دنیا بھر کے اسلامی مالک میں جہاں رمضان المباری کا استقبال مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے وہیں بعض ممالک میں اس ماہ مقدس کو لے کے کچھ روایتیں بھی عام ہیں جس کے تحت سعودی عرب برطنوں کو دھونی دینے کی ایک خاص روایت ہے رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی سعودی عرب میں رہنے والوں کے اکسریت کے گھروں سے مستگی کی دھونی کی مہک اٹھنے لگتی ہے مستگی ایک گوند نمہ مواد ہوتا ہے جو ماسٹک کے درخت کی جروں سے نکالا جاتا ہے اقسام اور کوالٹی کے لحاظ سے اس کے کئی رنگ ہوتے ہیں جن میں سفید زرد اور سرمائی بھی شامل ہیں مستگی کو ضرورت کے مطابق مختلف استعمال میں لائے جاتا ہے بعض لوگ اس سے خوشبودہ دھونی کے لئے استعمال کرتے ہیں تو کہیں یہ اتر اور سنگھار اور عرائش کے سمان کی تیاری میں بھی استعمال ہوتا ہے رمضان المبارک کے موقع پر سعودی خواتین گھر کے برطنوں بالخصوص گلاسوں کو مستگی کی دھونی سے مہکاتی ہیں سعودی سرزمین کے رہنے والے طویل عرصے سے نسل در نسل رمضان کی اس رواج پر کار بند ہے برطنوں کو مستگی کی دھونی دینے کا طریقہ کار بھی کچھ مختلف ہے جس میں پہلے کوائل کا ٹکڑا جلا کر اس پر مستگی کے دانے رکھ دیے جاتے ہیں اور پھر گلاس پانی سے یا پانی کے گلاس کپوں فلاسکوں اور ڈشوں کو تقریباً دس منٹ تک دھونی دی جاتی ہے اس طرح ان میں دھونی کی مہک برقرار رہتی ہے تاریخی لحاظ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس رواج کا آغاز مدینہ منورہ سے ہوا جو وہاں سے ہوتا ہوا دیگر شہروں تک پھیل گیا اس حوالے سے عرب خبر رساہ دارے سے گفتگو کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی معروف شخصیت وائل کردی نے بتایا کہ یہ رواج جس ضرورت کے تحت سامنے آیا تھا وہ اب ختم ہو چکی ہے تہم مدینہ کے رہنے والوں نے ابھی تک اس کو رمضان کے رواج کے طور پر محفوظ رکھا ہوا ہے وائل کردی کے مطابق زمانہ قدی میں پانی کو مٹی کی مصنوعات میں محفوظ کیا جاتا تھا بجلی کی ادم فراہمی کے سبب لوگ اس کو مستقی کی دھونی دیتے تھے تاکہ یہ ٹھنڈا رہے اور ساتھ ہی اس میں خوشبو بھی برکڑا رہے انہوں نے واضح کیا کہ مستقی کی دھونی کے کئی فائدے ہیں یہ برتنوں کو ناپسندیدہ بو سے پاک کرتی ہے اور کیروں بلخصوص مچھروں اور جرسیم کو دور بھگاتی ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر جب بعض شہروں میں یہ رواج باقی نہیں رہا تہم یہ ممکن نہیں کہ رمضان کی آمد پر لوگوں کی بھری تداد مستقی کی دھونی دیا ہوا پانی ناپی ہیں وائل کردی کے مطابق مستقی بہترین خوشبو کے علاوہ طبی لحاظ سے بھی فائدہ مند ہوتا ہے بڑی عمر کے افراد نہ صرف اپنے دسترخوانوں پر اسے دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ وہ اس رمضانی رواج کو اپنی آئندہ نسل تک منتقل کرنے کی بھی خواہش رکھتے ہیں شکریہ اسلام کی مزید ویڈیو سننے کے لئے شفاقی ٹیپ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں